بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے پرماتے ہیں کہ بنی سلیم قبیلے کا ایک عرابی دربارے رسالت محاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور آتے ہی گستہانہ انداز میں حرفات بکنے لگا مہتاب رسالت کے گرد گرد ستاروں کی طرح جرمت لگا ہوا تھا انہوں نے اس عرابی کی بے باقانہ گفتگو سنی تو سب کے چہرے آتش غزب سے سرح ہو گئے جناب فاروق آزم رضی اللہ عنہ نے انتہائی غیث کے عالم میں تلوار کھینچ لی اور اس گستہ کا سر کرم کرنے لگے بگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنا ناگوار ہوا اور آب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت فاروق آزم کو منع فرمایا اے عمر اسے چھوڑ دو یہ نہ سمجھ ہے رحمت دو عالم کا حسن احلاق دیکھا تو اعرابی نے آنکھیں نیچھی کرنی اور آپ کے قدموں میں گر گیا اور بسدے عدب کہنے لگا اے شہنشاہ مملکت رحم مکرم میرا نام بھی اپنے غلاموں میں شامل کر لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت فرماتے ہوئے اسے حلقہ بگوش اسلام قبول کر لیا توحید و رسالت کا اقرار کر لینے کے بعد اس اعرابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی مفلس اور کلاش اور نداروں محتاج ہوں خود بھی بھوکا ہوں اور میرے اہل و ایال بھی بھوکے ہیں میری یہ مسئیبت دور فرمائی جائے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مہاتب کر کے فرمایا کون ہے وہ جو اس شہست کو اونٹ پیش کرے ارشاد محبوب سنا تو حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ گردن ہم کر کے کھڑے ہو گئے اور عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک ہی ناکا ہے سو وہ میں اسے ابھی لائے دیتا ہوں پھر آق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کے ننگے سر کو چھپائے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور سر اقدس سے اپنا امامہ اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا اور خود معمولی کپڑے سے اپنا سر مبارک ڈھام لیا پھر آق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کے اہل و ایال کے لیے کھانے کا انتظام کرے تمام صحابہ کرام ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے یہ اسلام کا وہ سہترین دور تھا جب اصحاب صفحہ اور دیگر حضرات کو کئی کئی وقت پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا ڈباس کی کمی اور غربت کا یہ عالم تھا کہ سارے جسم کو صرف معمولی چادر سے ڈھامنا پڑتا بہر صورت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا تو صحابہ کرام کے چہروں پر حسرت ٹبکنے لگی سبی کے دل میں یہ حیال بار بار کروٹیں لے رہا تھا کہ کاش آج ہمارے پاس غلہ ہوتا تو محبوب قبریہ کی حشنودی حاصل ہو جاتی اور تعمیل ارشاد بھی کر لیتے مجلس میں حاضر صحابہ کرام کو ہموش دیکھا تو تجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سنیمان فارسی کو فرمایا کہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور دیگر مہاجرین و انسار صحابیوں کے گھروں میں جاؤ جہاں سے جو کچھ بھی دستیاب ہو لے کر اسے دے دو حضرت سنیمان فارسی مودبانہ اٹھ کھڑے ہوئے ارابی کو ساتھ لیا جو صحابہ کرام دربار رسالت میں موجود نہیں تھے ان کے گھروں میں پھرنا شروع کر دیا مگر ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو حضرت سنیمان فارسی نے دل میں حیال کیا کہ اب اس آستانہ عطا اور بحر السحا کی طرف چلنا چاہیے جہاں سے مایوسی کا امکان ہی نہیں چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارابی کو ساتھ لیے ہوئے آستانہ الزہرہ پر حاضر ہو گئے سیدہ فاطمہ الزہرہ علیہ السلام پردے کی اوٹ سے ان کی آمد کا مطلب دریافت فرمایا تو جناب سنیمان فارسی نے سارا حال منعان عرض کر دیا سیدہ عالم کی بیٹی نے دروازے پر سائل کو دیکھا تو جذبہ صحابت جوش میں آ گیا گھر میں اچھی طرح نظر دھڑائی مگر وہاں اللہ کے نام کے سوا کوئی چیز نظر نہ آئی بس صرف آپ کی اپنی ایک چادر مقدس تھی بار بار نظر اٹھتی تھی اور اس ردائے پاک پر آکا ٹھہر جاتی تھی بظاہر کسی کو چادر عطا کر دینا بڑی معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے مگر جب گھر میں صرف ایک ہی چادر ہو اور وہ بھی اس پردہ نشین کی چادر جس کے روح انور کی طرف فرشتے بھی نظر نہ اٹھاتے ہوں جو کئی کئی دن تک بوکھی تو رہ سکتی ہو مگر پردے کی طرف سے ایک لمحہ بھی کتا ہی نہ فرماتی ہو اس کا سائل کو اپنی چادر عطا فرما دینا بہت بڑی بات ہے بہرحال آپ علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر ردائے مقدسہ اٹھائی اور جناب سلیمان فارسی کو عطا فرما کر کہا اسے شمون یہودی کے پاس لے جائیں اسے کہنا کہ یہ بنتے علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر ہے اسے حرید لو اور اس کی قیمت کا جو غلہ آتا ہے اسے عرابی کو دے دو جناب سلیمان علیہ السلام نے ردائے زہرہ کو تازیماً آنکھوں سے لگایا اور شمون یہودی کے پاس لے گئے اسے چادر دے کر فرمایا کہ یہ چادر حرید لو اور اس کے عوض جتنا غلہ بنتا ہے اس سائل کو دے دو شمون نے پوچھا آپ یہ چادر کہاں سے لائے ہیں حضرت سلیمان فارسی نے اس کے جواب میں عرابی کی آمند اور حضرت فاطمہ تو زہرہ کے چادر عطا فرمانے کا پورا واقعہ سنا دیا شمون یہودی نے یہ واقعہ سنا تو تلپ کے رہ گیا اس نے کہا جس شخص کی بیٹی کا یہ کردار اور احسار ہے وہ شخص بلا شبا خدا تعالی کا سچا رسول ہے میں اس کی رسالت پر صدق دل سے ایمان لاتا ہوں آپ سب سے پہلے مجھے مسلمان کریں باقی کام بعد میں ہوگا پھر وہ حضرت سلیمان فارسی کے ہاتھوں پر مشرف با اسلام ہوا بعد ازاں اس نے کسیر مقدار میں غلہ بھی اس شخص کو دیا اور جناب فاطمہ تو زہرہ کے گھر میں حضرت غلہ وغیرہ بیچ کر نہایت عدم و احترام کے ساتھ آپ کی چادر مبارک واپس کر دی ردائے فاطمہ تو سرمایہ اسمت کائنات تھی غیرت حداوندی کب گوارہ کر سکتی تھی کہ جس فاطمہ تو زہرہ کے پردے کا تحفظ کرتے ہوئے قیامت کے دن تمام دنیا کی نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دیا جائے گا اس فاطمہ تو زہرہ کے سر کی ردہ فروخت ہو جائے دیکھنا تو یہ ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ کی صحاوت اور سائل نوازی کا مقام کس قدر بلند ہے ایک خاجت مند کے لیے آپ کا دل اس طرح ترد اٹھا کہ آپ نے اپنی پاک چادر کو ایک یہودی کے پاس فروخت کر دیا